اسلام علیکم پاکستان ہمارے دماغوں میں سوار ہوتے ہیں ایک بچپن کا ڈراما ہے زکوٹا بھاگم دوڑی اسکول سے کیونکہ ہم لوگوں کا آفٹرنون بھاگم دوڑی لگے ہوتی تھی کہ یہاں ڈراما دیکھنا ہے بیک ادھر دوڑ رہے ہیں ہم ادھر دوڑ رہے ہیں اچھا جی لیٹسی پھر ڈراما بہت سارے لوگوں کا میری سسٹر وغیرہ لوگتے ہیں تنہیاں ڈراما ہوتا تھا کہتے تھے روڈ سناٹا آ جاتا ہے ایسا ہے پھر ہمارے پاکستان میں ایک ڈراما ہوا میرے پاس تم ہوں آئے ہائے ہائے بہت مزا ہے اس ڈرامے کو دیکھ کے یہ پہلا واحد ڈراما ہے جس کا اینڈ رویل سینما پر دکھایا گیا میں سمجھاتا تم ہوں میرے پاس کچھ اس طرح اس کا سانگ بڑھائٹ ہوا تھا پتہ نہیں اس کا شیر بڑا پیارا ذہن سے نکل کر لیکن بڑا پیارا شیر تھا اگر آپ کسی کے ذہن میں آجا تو پلیز سنا دیجئے گا آئے شہزاد بھئی آپ کو بھی نہیں آرہا کیا ہو گیا آپ بھی کچھ کوپریٹ کر لیا کریں چلیں لیٹسی اچھا جی بڑا پیارا تھا سانگ اس میں میرے پاس تم ہوں ڈراما ٹھیک ہے ہمائی اور سیٹ کا لوگوں نے بہت پسند کیا اچھا کچھ ڈرامے ماری زندگی کو ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے اردگرد کی کہانی ہیں ابھی ڈراما دیکھ رہی تھی میں سیانی اس میں بھی میں کچھ کریکٹر ایسے دیکھ لی تھی جو لگ رہا تھا کہ یہ اس جیسا کر رہا ہے اس جیسا کر رہا ہے اس میں ایک فیملی کو اور بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو جوڑنے کی جو ہے نا وہ احمد کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں افرد کرتے ہیں لیکن جوڑنے کی افرد کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم لوگ صرف اپنی زبان سے جو کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں بس جاؤں اور دوسرا نہ بسے اس پر ظلم کرنا بچوں کو چھین لینا تکلیف دینا یہ ساری زیادتیاں میں جب دیکھ رہی ہوتی ہوں تو بہت سارے اگر دیکھا جائے تو ہم ان ڈراما سے سیکھ سکتے ہیں حسینہ مہین بگسٹ ڈراما رائٹر سوریہ ابت جی آنور مقصود صاحب اور شواق احمد اور بہت امجد اسلام بڑے بڑے انہوں نے ڈرامے لکھیں موٹیویشنل ڈرامے ہوتے ہیں دیکھا جائے ڈراما ایسے نہیں بنتا ڈراما ایک ریالٹی کے قریب قریب ہوتا ہے اور بیسکلی ہم سارا دن ایک کردار نبھا رہے ہوتے ہیں پوزیٹیو نیگٹیو درگزر اور غصہ یہ سارے ہمارے کریکٹرز ہوتے ہیں ہمارے اندر جنم لے رہے ہوتے ہیں محول کے مدابع کچھ لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ درگزر کر دیتے ہیں تھوڑی در میں ایک بات کیا میں بھول جاؤں گی کہوں گے چھوڑو یار ابھی بول دیں یہ جو تھوڑی درگزر ہے نا یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور جب آپ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو شیطان بڑا ہیپی ہو رہا تھا ییس اب مزا آئے گا دیکھو یہ دونوں کی لڑائی اب میں دیکھوں گا اب یہ میہ بیوی کے لڑائی دیکھوں گا تو اپنے درمیان کو شیطان کو متانے اپنے درمیان میں شیطان کو اس پیس مت دیں شیطان پتے کب خوش ہوتا ہے جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ ہیپی ہو رہتے ہیں تو بسکلی آپ ہیپی نہیں ہوتے ہو وہ شیطان اندر سے خوش ہو رہا تھا کسی کو تکلیف میں دیکھ کے اب اس کا نقصان ہوگا دیکھا اچھا ہوا اب مزا آئے گا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے لیکن جس شخص کو کسی شخص کو تکلیف ہو یا وہ پریشانی میں ہو یا پرابلم میں ہو اور دوسرا شخص اس کے لئے فیل کر رہا ہو نا تو وہ فیل نہیں کر رہا تھا اس کے اندر رب کی محبت فیل کر رہی ہوتی ہے کہ میں اس کے لئے آسانی کیسے کر دوں یہ اس کا کوئی خاص کردار نہیں ہے یہ اس کے اندر جو ہے نا اس کا اللہ اللہ کی محبت ہے جب اس کے ذہن مرے گئر یہ اس وقت پریشان ہے اس کا سبٹیٹیوٹ میں کیا نکال دوں اس کے لئے آسانی کیا نکال دوں اور جو لوگ کسی کی تکلیف میں اچھا ہوا نا اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے ایسا تو سمجھ لیں وہ نہیں بول رہا اس وقت بھی وہ نہیں بول رہا وہ شیطان اندر سے ہیپننس ہو رہا ہوتا ہے دو بچوں کو جدہ کرنے میں ماں سے بچوں کو آپ جائیں ادھر سپریم کورٹ ماں بچے کو کھیچ رہی ہے باپ بچوں کو کھیچ رہا ہے ماں کا ایگو ہٹ ہو رہا ہے باپ اگریسیب ہو رہا ہے کہتے ہیں جو جھکتے نہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو لیٹس سی بہت ساری زندگی کی تکلیفیں ہیں کوٹسوش کریں ان کو سلوشن نکالیں اور کبھی بھی جب دو لوگ پرابلم میں ہو تو دونوں ایک دوسرے سے شیئر کر لیں یا بتا دیں اس کو جتنا دھاگوں کو اول جائیں گے تو سرہ ملنا بہت مشکل ہو جائے گا لیٹس سی یہ زندگی کی اپ جاؤن ہے ہمارے ڈرو میں ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور ہمیں ہی مطلب ہمارے ارد گرد کے مال میں جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہی پریزنٹ ہو رہی ہوتی ہیں دیکھا جائیں تو ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور تھوڑی زندگی ہے سکتہ راسی سال اس کو کوشش کریں فورٹی فورٹی تو آپ پہلے بچپن سکول گوئنگ گزار جاتے ہیں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کی تھوڑی گھر میں ریسپونسیبیٹی ہوتی ہے شادی ہو جاتی ہے تو بچوں کے ریسپونسیبیٹی یعنی کہ فورٹی تو فوٹی یئر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ چھو انتر ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ اپنے لئے سوچنے لگتے ہو پھر آپ ہوپس میں آ جاتے ہو پہلے تو لوگوں کی ہوپس پنتے ہو پھر آپ ہوپس میں آ جاتے ہو پہلے آپ لوگوں کی امیدوں کو پورا کرتے ہو بچوں کی خواہشیں ماں باپ کی ضرورت زندگی جب آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہو تو پھر آپ کے پھر ہاتھ خالی ہوتے ہیں تو آپ کی عادی زندگی فورٹی تو ففٹی یئر دوسروں کو ہیپی کرنے اور پھر آگے آپ کی زندگی ہوتی ہے تو لوگوں کی خوشیاں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو آپ کی قسمت اچھی ہوگی آپ نے کچھ اچھا بہتر کیا ہوگا تو پھر آپ کو بھی وہ ریٹن ملے گا لیکن اگر آپ نے زندگی کو جوب میں اور یہ کہہ کہ میرے پاس آپ کے لئے ٹائم نہیں تھا تو ایک وقت ہوگا آپ کے آخر کے ستر اسی سال ساٹھ ستر اسی یہ جو تیس سال ہیں لوگ آپ کو بھی اگنور کریں گے کہ جب آپ جوان تھے جب آپ ایک اروج پر تھے آپ نے ہمیں کبھی بھی امپورٹنس نہیں دی کبھی ہمیں ایک کال نہیں کی ہمارے ساتھ کوئی ٹائم کوئی تہوار سپینڈ نہیں کیا تو اب آپ ہم سے بھی ریکوارمنٹ نہ کریں چاہے وہ آپ کے بچے ہوں چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں چاہے آپ کے وہ کزنز ہوں تو پھر یہ سب چیزوں کو تھوڑا سا مدھے نظر رکھیں میٹر اور میٹیریل امپورٹن نہیں ہوتا کہتے ہیں گھر گھرستی سے ہوتا ہے لوگ مکان تو بنا جاتے ہیں لیکن مکین نہیں بن پاتے تو بڑے بڑے بینگلوز بنانے سے ملے گی لیکن وہ وقت یاد رکھے گا جب بارش ہوتی ہے ہم لوگ سب بچے کھیلتے نا ان وقت کو آپ دوبارہ نہیں لاسکتے جب آپ کے گھر میں آپ کے سارے بھانجے بتیجے بین بھائی نانا نانی جب ہوتے ہیں اور سب ایک ساتھ کھانا کہتے ہیں وہ وقت آپ ریٹرن میں نہیں لاسکتے موقعیں بنائیں ایسے جس میں آپ لوگوں کی گیترنگ ہو یہ محبتیں دوبارہ یہ پل دوبارہ آنا بہت مشکل ہے آج تک میں اپنے بچپن کی بہت ساری باتیں یاد کر کے اتنا خوش ہوتے ہوں کتنا موضہ آتا تھا ہم ایسے کرتے تھے وہ چیز اب نظر نہیں آتی اب ایک ہم لوگ بالکل لائک پہلے ہم لوگ کس کے مٹی کے برتن پھر ہم لوگوں نے سٹیل اور سلور کے برتنوں میں کھانا کھایا آج ہم ڈسپوزبل میں آگئے ہیں تو ہماری لائپ ڈسپوزبل ٹائپ کی ہوگئی لائک سی لٹسی یہ تو ہوتا چاہ ہوتا ہے اور زندگی میں خوشیوں کو بانڈنگ کوشش کریں اور ہیپی رہیں خوش رہیں اس طرح آپ بہت صحت مند بھی رہیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہے میسج اور آج ہم بات کریں گے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو اسٹریس لیتے ہیں جو بہت زیادہ جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں پتہ نہیں اب یہ میڈیکل ٹرم میں ہم اس کو کہیں گے کہ آیا کہ اس کی کچھ افیکٹس ہیں کہ نہیں ہم آپ سے بات کریں گے ڈائیبیٹیز شگر اور یہ شگر جب کچھ لوگ میڈیسن سے ٹریٹ ہوتے ہیں پر انجیکشن انسولین لائک اس کی بڑی بڑی کیٹیگریز طرف چلے جاتے ہیں اس کا ابھی تک کوئی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی لیکن میڈیکل پوائنٹ آف یو سے میں یہ کہوں گے کہ میرے خالب ابھی بھی ڈائیبیٹیز کی کوئی بھی میڈیسن اجاد نہیں ہوئی ہے اب پتہ نہیں میری اس بات میں کتنی صداقت آئی دونوں لیکن آج ہم ڈائیبیٹیز پر بات کریں گے لیکن پہلی ہوتا تو شگر جو ہے آفٹر فورٹی لیکن اب تو بچوں کو بھی لگ رہی ہے بارہ سال پندرہ سال میں بڑی حیران ہوں کہ جوان لڑکوں میں بھی ہے اور شگر کی ٹائپس کے بارے میں ذکر کریں گے ہم لوگ اور یہ کن کن وجوہات کی بنا پر ریزنز کیا ہیں لگتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ لوگ جو ٹینشن میں رہتے ہیں ان کو بھی بہت جلدی لگتی ہے اور جو لوگ میتھا شوق سے کھاتے ہیں تو یہ بہت سارے قریسچنز ہیں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں بہت ہی سینئر حربلسٹ موجود ہیں اور وہ حربلسٹ بلکل بھی نہیں لگتے لگتے بولا ہے نہیں ہے تو وہ ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی جم کے فیٹنس کلپ کے جو ہے موٹیویشنل پرسن ہیں اور یہاں آپ پر حربلسٹ ہیں امران صحابہ السلام محمد امران اسلام علیکم مالیکم اسلام علیکم موڈل لگ رہے ہیں کچھ ایکٹر لگ رہے ہیں بس یہ آپ کی آنکھیں پیاری ہیں اس میں موڈل لگا ہے چلیں جی یہ جینئس بھی ہیں آئیکیو لیول بھی بندے کا بہت اچھا ہے کیسے ہیں سر آپ ٹھیکی شکر الحمدللہ ماشاءاللہ 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 بس کبھی کبھار ایکٹیویٹیز مطبی کہ آپ کو فیٹ رینے کے لئے انجیکشن کو لگا ہے تو نہیں ناں 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 ایسا اپنے طباہن جیتن بھی میرے پیشنٹس بغرہ ہیں ان کو میں ان چیزوں سے منہ کروں کہ اسی چیزیں یوز نہ کریں جن کے سائیڈ ایفیکس کو بعد میں آپ کو نیچرل بوڈی بنایا نیچرل غزاؤں سے بنایا ہے یہ بوڈی آپ کی جو رہتی ہے یہ لائف ٹیم رہتی ہے او چی انجیکشنز والی ہوتی ہے وقت ہی توڑ رہتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کی طرح ترہ کی اس میں اللہ نہ کرے بیماریاں ٹھیک ہے بہت ساری جنم دیتی ہیں اچھا اتنے سارے میرے ہیلتھ کانسلٹر یہاں پر آئے ہیں اور سمارٹ بھی آئے ہیں ایسا نہیں ہے ینگست بھی آئے ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو جس طرح پریزنٹ کیا ہوئے توٹلی ڈیفرنٹ نا اچھے لگا ہے اور دیٹس کوٹ یہ ایک ہیلتھ فٹنس اور ریپریزنٹ کرتی ہے کہ خود پرسن جو دوسروں کو کچھ بھی پرسکرائب کر رہا ہے خود بھی زیادہ فٹ ہو دائی سی بات ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے تو پھر دوسروں کو فٹ رکھنے میں آپ کے لئے بہت آسانی ہوگا اچھا جی آج ہم بات کریں ڈائیبیٹیز پر تھوڑا سا میں کاؤں گی ایک تھوڑا سمری ہو جائے کہ بچ سا ڈائیبیٹیز ہم اس کو کیسے پریفر کر سکتے ہیں کیسے پرسکرائب کر سکتے ہیں جو باقی کے فرد لکھیں ان کے اوپر چانسز زیادہ ہوتا ہے تو ایسے میں جوہنا آپ ہر چار مہینے کے بعد جوے اپنا ایک ٹیسٹ کرawyก کریں بعد جس میں آپ کا ڈائی نجا بلیڈ کٹیس بلیڈ کے چسٹوٹے ہیں تیسے پر ہر چار مہینے بعد چار مہینے AO کیونکہ خاندان میں جنیٹکک جنیٹکک ان کیلئے کروانا چاہیے کہ وہ ایک سیفر ہے کہ اگر ان کو مطلب یہ کہ بیگ نوز ہو جاتی ہے یعنی کہ ڈیابیڈک پیشنٹ وہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ اس کی اتیاد کرے اس کے لیے ویسی تیار ہے اس کا مقابلہ کرے ٹھیک ہے ہمارے ہاں پہ دیکھیں جب کسی کو پتہ چل جائے کہ اسے شگر ہے تو وہ شگر اس ہی نہیں مارتی جتنا وہ اپنے اوپر حاوی کر دیتا ہے اٹنشن ہائے مجھے شگر ہوگی تو وہ اندر جا کے دیکھیں اس کا تعلق بہت گہرا ہے آپ کے بوڈی کے امیون سسٹم اور آپ کا جو یہ کیڈنیز کیونکہ شگر کے بعد آپ کی مطلب لبے کے بعد آپ کے دوسرے آزا ہیں جیسے آپ کے کیڈنی ہے لیور ہے یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی رہتی ہیں کیونکہ جو بھی بندہ اگر شگر کا پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ اس کے گردے بھی 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 پڑھ دیاتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے وہ غزاؤں کو منیج کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی شگر لائف کو منیج کر رہتے ہیں تو ہی چیزیں متاثر ہوتی رہتی ہیں ٹھیک تو آپ اپنی سب سے بہن چیز بھی اپنی لائف ایسٹائل سب کچھ کھانا یہ نہیں کہ کھانے سے آپ کی شگر ہو رہی ہے آپ کی تنشن اوکی دیپریشن سٹرس لیول جتنا بڑے گا تو آپ کا ہر متاثر ہو گا جب ہر آپ کا متاثر ہو گا تو آپ کا لب لب ہی متاثر ہو گا صحیح آپ کم سے کم جو ہے آپ سات گھنٹے کی نین کریں کم سے کم ٹھیک ہے یہ نیند آپ کی ہونی چاہیے اس پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے گے جی اتنی ساری نیند تو نیند یہ ضروری ہے آپ کی لائف کیونکہ آپ کو جو مسلز ہوتے ہیں ان کو سوتے ٹائم ہی جو ہے اس مسلز کو آپ کے جو ہے ایک ریکوری مل رہی ہوتی ہے تو اس کو کور کرنے کی لائف کی نیند اچھی ہونی چاہیے آپ کی پروپر ڈائیٹ اچھی ہونی چاہیے اور آپ جو ہے نا اپنی ایکسرسائز ورزش کو معمول میں رکھیں ووک کو معمول میں رکھیں کم سے کم آپ جو ہے کچھ ٹائم کے لیے اگر آپ کبھی باہر نہیں جا سکتے ہیں تو آپ کم سے کم گھر پہ ہی اتنی اگر آپ کا تو سپیس ہوگا نا کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے ووک کر لیں پکس اگر میں آپ کی دہلی کول آئیے بات کر لیں اللہ اسلام علیکم یہ اللہ کے چھکر میں آپ کا ٹوپٹ دیکھتا ہے اچھا سوری 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 اسلام کیا بتائی تا ہے سیف اسلام آباد سے میں اسلام آباد سے سوری سوری بات کرو اوکے 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 جی سیف کیا پوچھنا ہے سوری مجھے آواز کماری یہ اللہ کے چھکر ہے دعائیں آپ کی بہت اچھے زہادہ ٹوپٹک آپ نے فلکٹ کی ہے شکر کے والے سے بہت شکریہ آپ نے کیا پوچھنا ہے سیف آپ کی عمر کیا ہے میری ائد ہے سوری چھوٹی پائی ہے اوکے تو کیا پوچھنا ہے آپ نے میرے احسن میں ایک پیرنٹس بغیرہ کو کھانے شگر میری علمی کو بھی خواب میرے والد کو ہے میرے والد صاحب حاضر سے کھانے دوسرے جیسے اچانک یہ آپ کا دیئے ٹاپک بیٹھنے کو محلی ہے بڑا اچھا لگا ہے اس چیز کو تو پروگرام کے حوالے سے یہ چیز کے بھی کسا آپ لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں یوں آج کل جنگ سر ڈیگل کے پر بھی بہت زیادہ یہ چیزی سے آ رہا ہے صاحب آپ امران صاحب سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ سوال کرسکتے ہیں سوال کرسکتے ہیں ہاں پوچھنا جائیوں گا ان سے آواز آریہی ہے امران صاحب آپ کو صحیح سبگا ہے آواز آریہی ہے بولیں یہاں پہتے ہیں کچھ سوال کرنا ہے امران صاحب کو تمہیں تھرٹی فائی ف آپ کی اجیے چھوکر کا پکا جان چھروڑنے کے چیز صاحب چھوکر کا پکا جان چھڑانے کے لیے مشکل سوال کردیا اگر یہ کہتے ہیں کہ شکر سے جان چھوڑانے کے لئے ہے موسم اچھا ہے یہ بتائیں کہ جب اتنا نیسرلی وہاں آب و ہوا ہے لوگ تو ترستے ہیں آپ کو تو شکر کا ڈر نہیں ہونا چاہیے پھر کیوں وہاں پر شکر ہو رہا نہیں چاہیے مجھے یقین نہیں آرہا وہاں تو بہت نیسرل بوٹیاں جڑی بوٹیاں وغیرہ ہیں نہیں مجھے اس کے کئے مسئلہ نہیں ہے میں تو ہے کنکریٹ ایکسرسائز کرتا ہوں سگر جو بندے پیٹ رہتے ہیں ان کو ہوتا نہیں ہے لیکن جو بندے پیٹ نہیں رہتے ان کو ہو جاتا بہت جلدی شکر آپ کے امی ابو کو شکر ہے کیا ؟ میرے امی ابو ابو ان کی امی کو تھا وارے ساب کو ہے لیکن وہ بہت 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 بارے شکر کرتے ہیں بہت شکریہ سیف بہت شکریہ سیف بہت شکریہ سیف کہ میں فٹ رہتا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ سب سے بڑی چیز ہی ہے۔ کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں۔ آپ اپنے ڈائیٹ کو کنٹرول میں کریں۔ آپ اپنے ویڈ بڑھنے نہ دو۔ بعض وقت کچھ لوگوں کو ویڈ بڑھتا ہے اس میں کچھ لوگوں کو ویڈ ڈاؤن بھی ہوتا ہے۔ کم بھی ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ غزا کو مطلب بینیس غزا لیں۔ آپ ٹھیک ہے؟ آپ معمول میں رکھیں۔ ایکسرسائز کریں۔ اور میں ان کو دو بھوٹیاں بھی بتاؤں گا۔ تو وہ رات کو بھگو کے صبح پی لیا کریں۔ کم سے کم مہینے میں ایک ہفتہ پی لیا کریں۔ جن کے اگر خاندان میں شکر کا مرض کسی کو ہے۔ کسی بھی ایک فرط کو ہے۔ تو وہ ہفتے میں صرف سات دن کے لیے یہ جو دو بھوٹیاں میں بتاؤں گا اس کو رات کو بھگونے اور صبح پینا ہے۔ اس میں ایک تو یہ چرائتہ بھوٹی ہے۔ اچھا تھوڑا ٹیبل اوڈ کریب کریں، سے روی نہیں ہے جو کہ آپ کو بھوتی ہی ساتھ دیں۔ یایہ کھرٹ، جا western ھ وہ کا مرض ساتھ د یک گا یہ چی رائتہ دیں۔ ایک تو یہ چرائتہ نپالی ہے .. پہلی بار دیکھو ہے چرائتہ چرائتہ نپالی ... کسی بھی اللہ یک اس میں اچھا تھا ہمیں تو اچھا تھا گ ہے انڈیاں گا۔ تو انڈیاں نہیں لے نفال ح Impact آپ لوگوں نے چرائتہ نپالی لینا ہے اس میں مکمل کروہات ہوتی ہے محنم یہ چرائتا نپالی لیے مچس کی تیلی کے برابر 8 سے 10 ڈنڈیاں اور یہ ہے پانیر بوٹی یہ ہے پانیر بوٹی یہ آپ نے دس ڈانے لیے مچس کی تیلی کے برابر 8 سے 10 ڈنڈیاں پانیر بوٹی پھول گلاتے ہیں تو یہ آپ نے رات کو دس ڈانے ایک ہی آپ نے سوا گلاس پانی پانیر بوٹی پھول گلاتے ہیں تو آپ مٹی کے پیالے میں سوا گلاس پانی ڈالیں اس کے انر آپ نے آر سے 10 ڈنڈیاں چرائتا نپالی اور پانیر بوٹی کے آپ نے دس ڈانے ڈالیں رات کو بھگو دینا ہے سوپہ تک بھگرے گا سوپہ چاہے تو ایک جوش بھی دے سکتے ایک جوش آنے کے بعد چھولے سوطار کے تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں پھر چھان کے نچوڑ کے سوپہ نہار مو آپ نے یہ ایک گلاس پین ہے ایک گلاس نکل ہی آئے گا تکریباً سوہ گلاس کے بعد ایک گلاس نکل آتے ہیں تو یہ پیئے آپ مہینے میں یہ سات دن کیا کریں مہینے میں سات دن جن کو اگر خاندان میں کسی کو شگر ہے تو ان لوگوں کے لئے یہ ہے کہ مہینے میں سات دن کیا کریں تو وہ شگر سے سیف رہیں گے جن کو شگر نہیں ہے جن کو شگر نہیں ہے جی 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 سیف صاحب کریں کہ اس سے نہ ہی ہو تو وہ لوگ بھی کیا یہ سکتے کسی کو بلیڈ انفکشن ہو خون مون ساف نہ ہو تو اس کے لئے بہترین ہے کلر بھی فیر کرتی ہے کلر بھی فیر کرتی ہے اور یہ تو پانیر بوٹی تو بہت سارے بیماری میں کام آتا ہے یہ آپ کو کولیسٹول بھی لیول کرتا ہے اس کے بار بھی بہت سارے فائد ہیں یہ آپ کے مہدے کے لئے بہت اچھا ہے اور جن کو کبز ریتی ان کے لئے بہت اچھا ہے اس طلب بھی سافتا ہے اور ان کے سائیڈ افک نہیں ہے ایک قسم کا اگر آپ کو ون منتھ اچھا ہے تو آپ کے لئے جو گال لال سرخ ہو جائیں گی خواتین دل بڑا کریں کیونکہ کڑوا بہت ہے اور جن کو دانیں نکلتے ہیں ان کے لئے بہترین ہے خارش ہوتی ہے یہ حددت یہ اندر ہے ہاں دسمبر کے مہنے میں جنوری کے مہنے میں سردی سخت سردی اس میں اگر اس میں آپ یوز کریں گے پھر یہ پانیر ہٹا کہ صرف نیم گرم پینا ہے اگر دسمبر جنوری میں آپ پیتے ہیں تو پانیر کو ہٹا کے آپ نے صرف یہ چرائتہ بوٹی یہ اندر کے بخاروں کو بھی نکالتے ہیں آپ پانیر بوٹی آپ سات دانیں پانیر بوٹی پانیر بوٹی پانی میں بھگو دیں اور اس کے اندر چرائتہ بھی ڈالیں یہ چرائتہ بوٹی کے جو بھگو دیں آپ نے اس کی مہچیز کی تیلی کے برابر یہ بہت ساری دنڈی ہیں جارو کی طرح ہوتی ہیں آپ نے اس کی مہچیز کی تیلی کے برابر دس دنڈیاں لینے ہیں آر سے دس دنڈیاں اور پانیر کے دس دانیں تو سوا گلاس پانی میں رات کو بھگو دینا ہے صبح تک بھگا رہے گا پھر صبح آپ نے اس کو چولے پر لکے ایک جوج دینا چاہے تو دے دیں نہیں دینا چاہے سہولت نہیں ہے تو آپ اس کو نہ دیں صرف اس کو چھان کے صبح نہار مو پی لے دوائی سمجھ کے گھٹ پر پی لیں اس کو آپ ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جی ہم لوگ بات کریں ناظین روکٹر محمد حربلسٹ محمد عمران صاحب موجود ہیں آپ کوئی کوسٹین کرنا چاہیں جیسے سیف نے اسلام آباد سے کی ہے اور ہم لوگ ابھی معلوم کریں کہ کس طرح ڈائیبیٹیس کا ریزن اچھا روکٹر اکثر جو لوگ ہیں ڈائیبیٹیس کی جب میں بات کرتے ہیں شگر ایک خوف ہے ہر کسی کے اس کے کونسی ٹائپ سے ہیں جیسے بلیڈ میں ہوتا ہے ہڈیوں کا ہے دو ٹائپ ہوتی ہیں اس میں بلیڈ میں بھی ہوتا ہے زیادہ تر جو ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے جن کو اگر جنیٹک ہوتا ہے تو وہ مطلب یہ کہ یہ جو بلیڈ سے ریلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب اس کو جو ہے ایک اپنے 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 آپ سے کہا ہے کہ ہاوی کر لینا تو وہ پھر شگر آپ کو مار دیتی ہے ٹھیک ہے اس سے پھر آگے جو معاملات ہیں وہ مزید بگڑتے ہیں جب آپ سب سے مینچید خوش رہیں ٹینشن فری رہیں آپ ٹھیک ہے اس کا مقابلہ اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ ٹینشن فری رہیں اپنی نیم بچی رکھیں اور اپنا واک وغیرہ کریں اور ایکسرسائز وغیرہ کریں اور اپنی غزائیں ٹھیک رکھیں ٹھیک ہے تو لازمی نہیں کہ آپ مٹھا مٹھے کے علاوہ آپ رائس رائس میں بھی آپ کے شگر ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کا گندم جسمی بھی ہے تو ہر چیز مطلب زیادہ در کوشش کریں کہ سبزیوں میں لائیو گزاریں آپ ٹھیک ہے سبزیاں ہوں پھل ہوں پھل بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن سبزی ہم لوگ پاکستانی بغیر چپاتی کے سبزی اترے گی گلے سے تو پھر روٹی تو پھر گندم لگی آپ اس کو جو ہے نا ویسے جو ہے لازمی دیکھیں یہ چیزیں کچھ چیزوں کو آپ مطلب ہفتے میں جو ہے ایک دن ایسا رکھیں ہفتے میں ایک دن ایسا رکھیں رائس لے لیں ہفتے میں ایک دن جو ہے نا آپ اپنا گلن لے سکتے ہیں آٹے کے اندر جاؤں ملا دیا بیسن ملا گیا یہ نہیں بسکتے بلکل اسلام علیکم سرگوڈا سے شہباز اسلام علیکم اسلام علیکم شہباز امران صاحب سے میرے میدے میں میکسنم پین رہتا ہے اور وزن دن پر دیکھتا جاتا ہے اس سے متعلق میں اگلیس سے اچھا تھا اور کوڑک کا دیکھتا توڑک ہے ہوں لیکن اس سے کوئی افاق کا جنمی ہو رہا سمران صاحب پوچھنا چاہیں گے شباز سے ایج کا عمر کتنی ہے اچھا 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 اس سے آپ چاہتا ہے صرف آپ کو میدے میں پین رہتا ہے یا اس کے ساتھ آپ کو کوئی موشن یا کونسٹیپیشن بھی رہتا ہے صرف قبض کی شکیعت رہتا ہے اور قبض کی شکیعت آتا ہے پین رہتا ہے میں اور قبض کی شکیعت بھوک وغیرہ آپ کو پروپر لگتی ہے؟ ہاں بھوک صحیح لگتی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں ان کے لئے ایک ریمیڈی بتا دیں امران صاحب آپ کو بتائیں گے اچھے ان کو ایک تو سونف کیونکہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے جن کو میدے میں ورم ہو اچھا ٹھیک ہے ان کی وجہ سے یہ پروبلم ہوتی ہے تو ان کو ایک تو سونف دوسری اجوائن ٹھیک ہے ابھی تو برد بار یہاں اویلبل نہیں ایسا ٹھیک ہے اور کلونجی اور سفیر زیرا ٹھیک ہے تو سونف اگر کبز دیتی تو تھوڑی سی اس میں سنہ مکی بھی ڈال سکتے ہیں بیس گرام سنہ مکی ڈالیں سونف پچاس گرام اجوائن پچاس گرام سفیر زیرا پچاس گرام اور آپ کا مکو دانا پچیز گرام اور سنہ مکی جو ہے اس میں بیس گرام ڈال دیں آپ ٹھیک ہے اس کو پیس کر آپ نے ایک چمبر صبح شام کھانے تو اس سے آپ کا اسٹمک بھی صاف ہو گا ٹھیک ہے اور اس کو آپ کنٹینیو جو ہے ایکیس لین استعمال کر سکتے ہیں جی محمد صاحب لیکن کوشش کریں کہ ساتھ میں آپ جو نے اس کے چاول آلو پراتھے بادی چیزوں کو پریز کریں یہ بہت اچھا ہے اس ڈائیٹ پر بھی بات کریں گے محمد عمران صاحب آر برستر مائی درمان موجود ہیں یہاں پر ہم لوگ لیں گے چھوٹی سی بریک اور مرتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ این محمد عمران صاحب کے ساتھ